اتر پردیش کی سانجاپور سے رشتوں کو شرمشار کر دینے والا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو مٹی کا تیل ڈال کر زندہ جلا دیا مہیلا کی علاج کی دوران جل اسپتال میں موت ہو گئی مار بیٹے میں مکان کے بٹوارے کو لے کر آئے دن ویواد ہوتا رہتا تھا گھٹنا جلال آباد تھانا چھتر کے نو سارا محلے کی ہے وہاں رینے والے ٹھامن سال کی رتنا دیوی کا اپنے بیٹے آکاش گپتہ سے مکان کے بٹوارے کو لے کر اکثر ویواد ہوتا رہتا تھا بڑے بیٹے کے چال چلن صحیح نہ ہونے کرن ماں نے شادی کے بعد اسے الگ کر دیا تھا آکاش پر فیروز آباد صحیح کئی تھانوں میں مقتمے درز ہو رکھے تھے جس کی چلتے ماں نے اسے دوری بنا لی تھی لوگ ڈاؤن کے دوران باہر سے واپس آئے بڑے بیٹے نے دوبارہ ماں پر مکان بیچ کر پیسے دینے کا دواب بنایا وہی ریویوار کو مکان کے بٹوارے کو لے کر ماں اور بیٹے میں کچھ لوگوں کی موجودگی میں پنچائت بھی ہوئی اور پنچائت میں سمجھو دہ کرا دیا گیا لیکن بیٹے اپنی ہی ماں سے رنجش ماننے لگا ریویوار رات میں پورا پریوار سوہ رہا تھا چھوٹے بیٹے کشن گپتہ نے بتایا کہ رات میں موقع پاتے ہی بھائی آکاش نے ماں کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی ماں کے شریر میں آگ لگنے کے بعد چیک پکار مشنے لگی گھٹنا کے بعد آروپی آکاش موقع سے فرار ہو گیا آپ کو بتا دے کہ مرتکہ رتنا دیوی نے اپنی جیون لیلہ سماپت ہونے سے پورا ہمارے سموات داتا کو بتایا کہ گھٹنا سے پہلے اور پنچائت کا سمجھو دہ ہونے کے بعد بیٹی رات بیٹا بہو کے ساتھ سسورال کے لوگوں نے مل کر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی بیٹا بہو جبرن مکان بیچ کر پیسے دینے کو کہہ رہے تھے پریوار و ستھانے لوگوں کی مدد سے ماں کو میڈیکل کولیج میں برتی کریا گیا وہاں ان کی موت ہو گئی فلال پولیس نے چھوٹے بیٹے کی تحریر پر آروپی کے خلاف معاملہ درج کر جانت شروع کر دی ہے موسیقی موسیقی کیا ہوا کیسے لگا لی موسیقی 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 کن نے لگایا موسیقی موسیقی لڑکے نے لڑکے کے ساتھرال موسیقی 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 اچھا تو یہ بتاؤ یہ بتاؤ آکاش کیا تمہاری یہاں رہتا ہے گھر میں رہتا ہے تو کل کئے بجے آگ لگائی اچھا کیا ڈالا اس نے بٹی کا تیل گھٹیا ہے بڑا اس کے ساتھ اور کون کون تھا ساسور کیا نام تھا اس کا اپٹرہ آؤٹ بون تھا مہیا ساسور کی نور بی بی کا کیا نام ہے دیپس کا دیپس کا دیپس کا دیپس کا دیپس کا ساتھ چھے بتاؤ کہ آپ کی ممی کو جلایا گیا کیا کہو گی آپ کس نے جلایا اور کون جلایا مکان کے اوپر یوڈی لڑائی ترزو سے کس سے ہوتی تھی بڑے والے ہمیں آپس میں ہوتی تھی ہم تو یہاں پہ رہتے نہیں جو ہم آپ کو بتاؤں کیا نام ہیں بڑے والے اس سے آئی دن بھی بات ہوتا تھا ہاں ہوتی رہتی تھی مطلب کمار تو توڑ دے تو ہم نہیں رکھیں گے مطلب کچھ بھی صحیح ہمارے پاس نہیں ہے ہم کانا چلا ہمیں اپنے کاما ہو کھا ہو رہا ہے چھے یہ مکان لینے کے لیے کرتا ہوگا کچھ بھی اپنے کرتا ہوئے مطلب ہم نے ایسا ہوتا تھا ماں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ کیوں ستاتا تھا ہاں ماں نے بتایا ہوگا کیوں ستاتا تھا بٹوارا کے پیچھے مکان بیچو ہمیں حصہ دے تو ہم چلے یہ پرکرن ابھی میرے سنگیان میں آیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا پریبار نے دونوں بھائیوں کے مندیر کچھ بیواد شدو سے چل رہا تھا اس میں کل کچھ پنچائت بھی ہوئی تھی جو بڑا والا بیٹا ہے جس پر ہی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے دورہ اپنی ماتا کو ایمولیٹ کر دیا گیا اس میں کل کچھ پنچائت میں کچھ چیزیں تحریر شاہد ہوئی ایسا بتایا جا رہا ہے لیکن اس میں ان کے چھوٹے بھائی نے ایک تحریر دی ہے تھانے پر سیو ساپ سویم موقع پہ ہیں اور وہ اس کی جانچ کر رہا ہے اور جو صحیح کاربائی ہوگی برکل ویدک کر رہے کی جائے گی